موسیقی یونیورسل ایموشن ہم کراس کلچرل سائکولوجی میں کبنیشن یا ذہن کی بات کر رہے تھے اب ہم ایک بہت دلچسپ موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو ہے ایموشن کیا ایموشن یونیورسل ہوتے ہیں یعنی پوری دنیا میں تمام کلچرز میں تمام سوسائٹیز میں تمام نسلوں میں لوگ ایک ہی طرح جذبات وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو جن چیزوں میں آپ کو محول کا اثر نظر آ رہے ہیں جیسے کاغنیٹیف سٹائلز ہیں یا پرسیپچول سکلز ہیں کچھ چیزیں کر لینی ہے کلچر کی وجہ سے سیکھی ہوتی ہیں ایموشن کا معاملہ کچھ فرق ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ایموشن جو ہے وہ یونیورسل ہے لیکن کون سے ایموشن یونیورسل ہیں اور کون سے ایموشن ہیں جو کسی کلچر میں ہوتے ہیں کسی میں نہیں ہوتے تو اس کو آگے چل کے ہم مزید بھی دیکھیں گے لیکن بات کیاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایموشنز ہے کیا یہ ایک پروسس ہے یہ ایک اوٹومیٹک اپریزل ہے یعنی یہ خود بخود ہونے والا اندازہ ہے ہمارے اندر سے آتا ہے کہ میں اس وقت کیا جذبہ محسوس کر رہا ہوں یعنی آپ غصے میں ہیں اداس ہیں خوش ہیں کسی چیز سے سرپرائزڈ ہیں یا ڈر رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر سے وہ میٹر آپ کو بتاتا ہے اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہوتی کہ کون سی چیز ڈرنے والی ہے کون سی چیز خوش ہونے والی اس کا ظاہرہ ہمارا ایک پورا اتقا کا پروسس ہے جس میں انسان مختلف سوسائٹی کے دور سے گزرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی دنیا اور موڈرن دنیا تک پہنچا اس کا بھی حصہ ہے اور ہمارا جو ذاتی ماضی ہوتا ہے جو میری زندگی گزری ہے اس کا بھی حصہ ہے ہم سینس کرتے ہیں کہ ہماری ویل فیر ہماری بھلائی سے ریلیٹڈ کوئی اہم بات ہے ہو رہی ہے اور ہمارے اندر اس کی ورہ سے کچھ سائیکلوجیکل چینجز یعنی نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کی ورہ سے ہمارا ایموشنل بہیوئر ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس کی مثال ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے خطرہ ہے تو آپ خوف میں ہوں گے اور خوف ہوگا تو آپ کیا بہیوئر کریں گے یا دوڑ جائیں گے یا مقابلہ کریں گے کوئی چیز ہے جو آپ کو خوشی دے رہی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سمائل کریں گے آگے بڑھیں گے کوئی فیزیکلی بہیوئر شو کریں گے اور یہ سب جو ہے یہ خوشی کے جذبے کی ورہ سے کوئی بہیوئر ہو رہا ہے تو یہ جو ایکمن کی ہے پول ایکمن نے بہت زیادہ ایموشنز کے ایکسپریشن پہ کام کی ہے کیونکہ ایموشن کے تین لیول ہوتے ہیں ایک ایموشن کا تجربہ ایک ایموشن کی ورہ سے جسمانی تبدیلیاں یعنی ایک وہ جسمانی تبدیلی ہے کہ آپ جو اندر سے محسوس کر رہے ہیں سیکلوجیکلی اور تیسری ہے کہ آپ کا ایکسپریشن کیا چہرے پہ کیا آیا ہے جسم میں کیا ہو رہا ہے آنکھوں کا رنگ بوڈی کا پوسٹر یہ سب جذبات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ایموشنز کے جو شیئر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے ٹاپ پہ جوئے ہے اس کی اپوزیٹ سیڈنیس ہے ٹھیک ہے سرپرائز ہے انٹیسیپیشن ہے سرپرائز ہوتی ہے نئی چیز ہوگی آپ دیکھیں حیرت میں ہے انٹیسیپیشن ہے کہ آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے تو آپ اس کو لک پوروٹ کر رہے ہیں ٹرسٹ ہے تو اس کے اپوزیٹ ہے ڈسگسٹ ٹرسٹ ہے یہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے ڈسگسٹ ہے وہ بری لگ رہی ہے ٹھیک غصہ ہے اور پھر فیر ہے فیر جو ہے وہ ایک نیگٹیو ایموشن ہے غصہ بھی ایک نیگٹیو ایموشن ہے غصے میں آپ زیادہ بپر جاتے ہیں زیادہ ایکٹ کرتے ہیں فیر میں آپ کئی دفعہ فریز بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک سیڈنیس بھی ایک پیسیو ایموشن ہے ایکٹیو ایموشن نہیں ہے اس میں آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں جبکہ جوئے میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پوزیٹیو ایموشن ہے ایمگر ایک 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 ایموشن ہے تو یہ یہ ایموشن کی یہ کٹیگریز ہیں جن کو ہم سائکالوجی میں دیکھ سیں یہ جو تصویریاں یہ میں نے پول ایکمن کی سائٹ سے لئیے ہیں یونیورسل ایموشن کے جو ایکسپریشن ہے ان کے بارے میں آپ اس کو گیس کریں سیون ہے this will be a task that most people do accurately there are only some emotions جو ہمیں وضا نہیں چلتا کہ یہ کونس ہے ٹاپ لیفت کیا کہا اینگر بلکل ٹھیک غصہ نیکس وہ خاتون کیا خوشی بلکل ٹھیک نیکس سیڈنیس بلکل ٹھیک اوپر وہ جو جنہوں نے آنکھیں یوں کیوئی ہیں سرپرائز ان کے ساتھ جو ایک ذرا چائنیس فیچر والے ہیں فیر خوف خاتون جو چائنیس لگ رہی ہیں وہ بھی ڈزگسٹ کوئی چیز گندی لگ رہی ہو اور وہ کسی کو چڑ کے دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ seven basic emotions ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ culturally یا geografic یہ مختلف نسلوں کے لوگ ہیں لیکن غصے میں ایک ہی طرح آنکھیں ہوتی ہیں پتلیاں سکڑ جاتی ہیں حیرت میں پھیل جاتی ہیں سیڈنیس میں ادھر سے کونیں ڈروپ کرتے ہیں اور آنکھیں تھوڑی سی بندس ہی ہوتی ہیں جوئے میں آنکھوں کی چمک زیادہ ہوتی ہے مدھم نہیں ہوتی اور چہرے کی یہ والی لائن سمائل کے ساتھ پھیلتی ہیں یہ جو چیز ہے یہ پزل بھی ہوتے ہیں اور یہ ڈسگسٹ کے ایکسپیرینس میں بھی ہوتا ہے اب جو سب سے لیفٹ کو ہے یہ والا جو موشن ہے کنٹیمٹ کا کہ آپ کسی چیز کو ذرا نفرت سے دیکھ رہے ہیں یہ ذرا سا اکثر اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن جوئے میں اینگر میں سیڈنیس میں سرپرائز میں خوف میں اکثر لوگ صحیح ریڈ کرتے ہیں یہ جو پکچرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اینگر، ہیپینیس، سیڈنیس، پیر، ڈسگسٹ اور کنٹیمٹ یہ یونیورسل جو ایکسپریشن ہے ایموشن کے اس کو لوگ کتنا پہچامتے ہیں ہر کلچر کے لوگ غصے والی شکل کو غصے والی شکل ہی پہچامتے ہیں خوشی والے چہرے کو ہر کوئی جیسے آپ نے ہیپی موٹی کونز دیکھے ہیں ہر کلچر میں چھوٹا بچہ بھی کہے گا ہیپی فیس تو وہ اس میں کلچر میں کوئی فرق نہیں ہے تمام بیسک ایموشن کے ایکسپریشن ایک جیسے ہوتی ہیں یہ جو ریفرنس ہے یہ پول ایکمن کی ویب سائٹ ہے جس میں یونیورسل فیشل ایکسپریشن کی بہت ساری سٹڈیز ہیں پول ایکمن یہ کرتے تھے بہت پرانا ان کی سٹڈیز ہیں اور اب پوری اس کا ریسورس کٹھے ہو گئے ہیں ایک ویب سائٹ پہ کہ وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے اس کو لیبل کریں کہ کون سا ایموشن ہے تو آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ ہر کلچر میں کریکٹلی انگر کو لوگ انگر ہی کہتے تھے خوشی کو خوشی کہتے تھے اور فیر کو فیر ہی دیکھتے تھے سیڈنیس کو سیڈنیس یہ چار جو ہیں تو فارن سمجھے جاتے ہیں سرپرائز بھی کافی حد تک لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ڈسگسٹ اگر کسی نے بہت کلیرلی وہ گھن کھانے والی کرہت والی شکل بنائی ہو تو وہ بھی لیکن صرف جو کنٹیمٹ ہے اس کو کئی دفعہ لوگ مکس کر دیتے ہیں کسی اور کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ ہے جس نے یونیورسل ایموشن کی study کی گئی آگے چل کے آپ کو اس پہ assignment بھی ملے گی these are the common heritage of human being whether they are from one culture or from an other culture